انسان کی اچھاؤں کا کوئی اندھ نہیں ہے لیکن جب یہ اچھائیں ایرشہ شطرتہ کا بھیش دھارن کر ہر حال میں اپنی جیت کے جنور میں بدل جائیں تو شڑی اندھر دھوکہ یدھ جیسے وکلپ ہی شیش رہ جاتے ہیں اور ان وکلپوں کو ایک مجبوط آدھار دینے کے لیے پراشین کال سے آدھونک یک تک آلوکک شکتیوں کا پریوک کیا جاتا رہا ہے جسے کالا جادو کہا گیا کالے جادو کا بلے ہی کوئی بھی پرکار ہو یا اس کالے جادو کے سندے میں کتنی بھی ہتیاں کیوں نہ ہوئی ہوں انسان کی جیت کی زد نے سمیں سمیں پر کالے جادو کی موجودگی اور کالا جادو کرنے والوں کو ہوا ضرور دیئے جو آج تک بدستور جاری ہے اور اسی قارن ہم میں سے بہت سے لوگ کالے جادو اور اسے کرنے والوں میں یقین اور کچھ حد تک ان سے ڈرتے بھی ہیں لیکن کیا واقعی میں کالا جادو موجود ہے کیا آلوکک شکتیوں کا ایسا کوئی وجود ہے جس سے کرود، ایرشا، شطرتہ سے جنمی اکشا کو جیون کے آدھار بوت نیاموں کے پرے بل پور وقت پورا کیا جا سکے کیا یہ سب ہی کے لیے سمان روپ سے کارے کرتا ہے یعنی کیا یہ شکتی ایشور سے بڑی شکتی ہے یا کالا جادو ایک ایسا درپن ہے جس میں ہر کوئی اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا مان کے چلیے کوئی ایک سیڑھی ہے جس کے اوپر ایک بال رکھی ہوئی ہے آپ کو اس بال کو نیچے گرانا ہے تو سیدھی سی بات ہے آپ کو سیڑھی کو چڑھنا ہوگا اور بال کو دھکا دینا ہوگا یعنی اس بال کے نیچے گرنے کے لیے ضروری بل یا فورس آپ کے اندر ہے جو کیول تب ہی لاغو ہوگا جب آپ سیڑھیاں چڑھیں گے انیتہ نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جیون سنسار یا سمس بھرمان میں کوئی بھی پڑھنا کیول تب ہی ممکن ہے جب اس کے لیے ضروری کارے یا کرم موجود ہوگا اور کارے کے لیے صحیح اوستہوں کو ہونا بہت ضروری ہے جیسے یہاں کارے ہے آپ کا فورس اور اوستہیں آپ کا سیڑھیوں کو چڑھنا یہ سدھانت اس بھرمان میں ہوتے سبھی پرورتنوں کا مول بھوت اور جروری آدھار ہے جہاں اوستہیں کارم کا کارن بنتی ہیں اور کارم پرورتنوں کا اس چکر میں کارم ہمارے بس میں ہے پرنتو اوستہیں نہیں کیونکہ اوستہیں دوسرے وقتیوں کے کارموں سے جن میں پرناموں سے بنتی ہیں ادھارن کے لیے آپ کی گھر میں اندھیرہ ہے تو یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ جب چاہے سوچ آن کر اپنے گھر میں اجالہ کر سکتے ہیں لیکن یدی ایلیکٹرسٹی بورٹ سے ہی لائٹ نہ آ رہی ہو تو آپ چاہے کتنا بھی سوچ کو آن آف کیوں نہ کرنے آپ کی گھر پر اجالہ نہیں ہوگا یعنی کسی بھی کرم سے اچھت فل کی پرابطی کے لیے صحیح اوستہوں کو ہونا بہت ضروری ہے اور کیونکہ اوستہیں آپ کے نینترن میں نہیں تو انہی اوستہوں کو فیور میں کرنے کے لیے ہی کالے جادو کا جنم ہوتا ہے جس میں شراب آتماوں کو وشی کرن ٹونے ٹوٹ کے جیسے کالے جادو شامل ہے تو سیدھے سیدھے شبدوں میں کہا جائے تو کالا جادو باستوک روپ میں صرف اوستہوں کو نینترد کر آپ کی اچھک پرنام کو جنم دیتا ہے لیکن کیا ایسی کوئی شکتی ہے جو اوستہوں کو نینترد کر پائے چلی اس کے جواب تک پہنچنے کے لیے اس کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جو بولا ہو وہ سچ ہو گیا ہو یا کسی گھٹنا کے چند سیکنڈوں پہلے اس کا آباس ہو گیا ہو یادی ہاں تو یہ آپ کا سکس سینس ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا لیکن دھیان رکھیے سکس سینس کے وال بھوششے کو پریڈکٹ کر سکتا ہے اسے بدلتا نہیں لیکن میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ جب سکس سینس سچ ہے تو یقین ان قسطو ہے ہماری سوچ ہماری اسططو کے پری جو ہمیں یعنی ہماری انرجی کو کنیکٹ رکھتا ہے ورتمان سے جس سے وہ ورتمان میں چل رہی گھٹناوں سے بھوششے میں بننے والی گھٹناوں کو دیکھ سکے اسی کنیکشن کے کارن آپ کو سپنے بھی آتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے یادی آپ کسی سے جڑے ہوئے ہیں تو theoretically آپ اسے اپنی اکشا کے انصار manipulate بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ایک hacker کی طرح ہے جو software code کے ذریعے نیٹ ورک میں موجود کسی targeted system کے security code کو break کر اس سے اپنا منچاہہ کارکر آتا ہے ٹھیک اسی پرکار یہ trustee ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے جہاں پرتیک پرنام اس نیٹ ورک میں موجود عربوں خربوں information میں سے کچھ ہزار لاکھ یا کروڑ information کا ایک سموہ ہے اس نیٹ ورک کو energy field کہتے ہیں جسے آپ cosmic energy بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کا استطور ابہتک روپ سے اس بھرمان کے پرتیک کن سے جڑا ہے لیکن کیونکہ آپ اپنے استطور کو بہتک روپ سے اپنی چیتنا سے observe کرتے ہیں جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ اس بھرمان میں ایک سوتنتر پرنام ہے اور جو بھی آپ کے جیون میں پرورتن ہو رہا ہے وہ عوصہوں کے انسار کیے گئے آپ کے کرموں کے کارانے ہیں لیکن واسطبک روپ میں آپ کے کرم ہی ابہتک پکش میں موجود energy field میں کہیں اور کسی دوسری information کے سموہ میں بدلاب کر وہاں نئی عوصہوں کا نرمان کرتے ہیں جس کے انسار وہاں موجود پرنا کرم کر کہیں اور نئی عوصہیں بناتا ہے اور اس طرح ہم سبھی انجان روپ سے اپنے کرموں کے دوارہ کہیں اور کسی کے لیے عوصہوں کا نرمان کرتے جاتے ہیں فر ایگزامپل ایک ٹرین میں سوار کسی وقتی اے کو سمیہ پر کہیں پہنچنا ہے لیکن اسی ٹرین میں سوار کوئی دوسرا وقتی بی بار بار چین کھیچ کر ٹرین کو لیٹ کر رہا ہے یعنی بی کا کرم اے کی لیٹ ہونے کی عوصہوں کا نرمان کر رہا ہے اور وہ بھی بینا اے کو پرسنلی جانے تو ہم سبھی کا ابہتک پکش کا جڑے ہونے کے کارن ہم سبھی کے کرم ہم سبھی کی عوصہیں بناتے ہیں جس کے انصار ہمارے اگلے کرم ہوتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان عوصہوں کا بننا ٹارگٹیٹ نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کوئی نہیں پتا کہ آپ کے دوارہ سرک پر فینکا جہا رہا ایک کیلے کا چھلکا کسی پشو کا چارہ بنے گا یا کسی کے درد کا کارن لیکن کالے جادو سے اس انرجی فیلڈ میں عوصہوں کے نرمان کو ٹارگٹیٹ کیا جا سکتا ہے انرجی فیلڈ میں ان ٹارگٹیٹ اوستاؤں کا نرمان کرتے ہیں اسی طرح کالا جادو کا کوئی بھی پرکار ایک کرم کے روپ میں ہی ٹارگٹیٹ اوستاؤں کا نرمان کرتا ہے theoretically ایسا سمبب ہو سکتا ہے لیکن جس طرح ایک hacker کو ایک سسٹم کو hack کرنے کے لیے at least اس سسٹم کا IP address کا پتا ہونا چاہیے اسی طرح practically کسی کی ٹارگٹیٹ اوستاؤں کا نرمان کرنے کے لیے آپ کو ابھوتک پکش میں موجود انرجی فیلڈ میں اس پرنام کی information کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے اور ایسا کیول تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اپنے استطف کو چیتنا سے نہیں بلکہ اپنے ابھوتک پکش سے observe کریں جس کے کیول دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ اپنے چکروں کے سمپور گیان کو پرابت کر پائیں جو آپ کو بھوتک اور اور ابھوتک پکش کی پرتک information کی پرکرتی کو جاننے یوگے بناتی ہیں اسی گیان سے شراب کا وجود نکلا ہے یا آپ ان information کو خود سے جوڑ لیجیے جنہوں نے ابھی ابھی بھوتک سنسار چھوڑا ہے پرنتو ان کا نیا جن نہ ہوا ہو اس بات سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے یہی وے کارن ہے کہ کیوں تنتر ودیہ یا سدھیوں کا وجود پرکار targeted اوستاؤں کا نرمان کر سکتے ہیں یعنی black magic کے وجود کو پوری طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن black magic کے پر جو کی کیول شطرتہ ایرشہ گروت سے کسی کو ہانی پہنچانے کا ذریعہ ہے آپ اپنے حط میں اپنے جیون میں targeted اوستاؤں کے نرمان کے لیے اکثر ان دونوں طریقوں کا استعمال جرور کرتے ہیں جس سے آپ کے جیون میں کنی خاص پرسیدیوں کا جنم ہو سکے ایشور سے پراتھنا کرنا امید کرنا کسی گزر چکے وقتی کو دل سے یاد کرنا یا کسی کو بد دعا دینا اتیاد لیکن کتنی بار آپ کے جیون میں چاہی گئی اوستاؤں کا جنم ہوتا شاید دس میں سے دو بار یا اس سے بھی کم اس کا پرمک کارن ہے پربرطن اور تیورتہ یا پربرطن کا مطلب ہے کوئی انفورمیشن کس نئی انفورمیشن میں بدل رہی ہے اور تیورتہ کا مطلب ہے وہ انفورمیشن کتنی اور انفورمیشن کو اوبزر کر اس کا اپنے حط میں اوپیوگ تتہ اوبھوگ کر سکتی ہے یعنی ایک ہائی انٹینسٹی کی انفورمیشن لو انٹینسٹی لیے انفورمیشن کا اوبزر کر سکتی ہے پرانتو اسی سمیں اسی لو انٹینسٹی انفورمیشن کے لیے یہ ہائی انٹینسٹی لیے انفورمیشن ادرش رہی یہی وے کارن ہے کی کیوں آپ ہونے والی گھٹنا کو نہیں دیکھ پاتے اور یہی پکش یعنی انٹینسٹی اور تیورطہ چاہے وے کالا جادو ہو یا آپ کے رنسار چاہی گئی خاص پرسطی ہو سیمت اور آپ کے جیون میں بننے والی کسی انچاہی عوستہ یا پرسطی سے آپ کی سرکشہ بھی کرتی ہے جیسے اس پکش کے پہلے بھاگ پرورتن کو ہی لے لیجی ہمارے دھرم گرنتوں میں دیئے گئے شراب کی ساتھ ساتھ اس سے مکتی کے اپائے بھی بتائے گئے جیسے کوئی جب ایسا کرے گا یا جب ایسا ہوگا تو وہ شراب مکت ہو جائے یا مکتی دراصل کسی انفومیشن میں لگاتار ہوتے پرورتن میں ایک نشت پرورتن ہے سیدھے اور سرل شبدوں میں کہیں تو یدی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز یا پرنام شراب ہے یا اس پر کوئی ٹونا ٹوٹ کا کیا گیا ہے تو بس اس میں کوئی نیا پرورتن کر دیجئے وہ چیز یا پرنام سوطہ ہی شراب مکت ہو جائے کیونکہ کوئی بھی ٹارگیٹڈ اوستہ برطمان کی انفومیشن پر لاغو ہے کسی بھی کالے جادو ٹونے ٹوٹ کے دوارہ بنائی جا رہی اوستہ کو لگاتار بنائی رکھنے کے لیے اسے لگاتار ہوتے پرورتنوں کے ساتھ رہنا ہوگا جو کی نیئرلی امپوسیبل ہے اور اس میں سب سے بڑا اوروض ہے کسی بھی انفومیشن کی پرورتنوں کے ساتھ گھٹی یا بھڑتی انٹینسٹی یہی انٹینسٹی کسی بھی کالے جادو ٹونے ٹوٹ کے شراب یا بددوہ سے آپ کی رکشہ کرتی یدی کوئی ویکتی تنتر ودیہ سے ابوہتک پکش میں آزاد ہوئی کسی جیو آتما کو خود سے جوڑتا بھی ہے تو بھی جیو آتما ابوہتک پکش میں ان انفومیشن کو اوبزرپ کر ان کی اوستان پرباوت کر پائے جن کی انٹینسٹی یا تو اس سے کم ہو یا زیادہ اور کیونکہ ابوہتک پکش میں انفومیشن اور ان کی انٹینسٹی کا اتنا ڈائیویرش فکیشن ہے کہ کچھ چنندہ انفومیشن لیے ایک جیو آتما اس ادھا ساغر کا سمکون اوبزروریشن کرنے میں ہمیشہ ہی اسمرد ہی رہے گی کیونکہ یدی ایسا ہوتا تو کوئی بھی تندر ایسی ہی انٹینسٹی لیے اوستان کو پرہاویت کرے گا اور وہ پرہاویت تب تک ہی سیمیت ہے جب تک اس میں کوئی نیا پرورتن نہیں ہوتا تو یدی آپ کو بھے ہے کہ آپ پر یا گھر پر کسی پرکار کا ٹونا ٹوٹ یا کوئی تندر سے شراب کیا ہے تو یہ بھے نرر تک ہے کیونکہ لگاتار ہوتے پرورتن اسے وہیں نشٹ کر دیتے ہیں آگے جو ہوتا ہے وہ ماتر پچھلی عوستہ سے نئی عوستہوں میں آپ کی کرموں سے ہوتا پرورتن ہے اسی کرم میں یدی کسی ٹوڑنے ٹوٹ کے یا کالے جادو کی انٹینسٹی آپ کی موجودہ انٹینسٹی سے کم ہے تو کتنا بھی شکتشالی کالا جادو کیوں نہ ہو بھے آپ کا بال بھیں بھاکا نہیں کر پائے گا بھلے ہی بھوتک روپ سے آپ کالے جادو کی شکتی کو دیکھ پا رہے ہوں پرانتو اب بھوتک روپ سے اس کالے جادو کیلئے آپ ادرش رہیں تو چاہے کالا جادو کا کوئی بھی پرکار ہو اس کا عوصتاؤں پر نرمان انٹینسٹی پر نربر ہے اور وہ کتنا پر بھاوش ہوگا یا ہو رہے پرورتن پر نربر ہے اور اس سے کسی بھی کالے جادو کو اکچھت پرنام کو جرم دینے کا ماتھ کال میں کچھ ودھی ایسی بھی تھی جس سے پرورتن اور تیورتہ کو سٹل کیا جا سکتا تھا ادھارن کے لیے آپ مہابارت کے دروپدی چیر حرن کے درشتر کو یاد کیجئے جہاں دروپدی کی ساڑی کو کھینچ جانے پر بھی کوئی پرورتن نہیں ہوا جب کی سمیں لگاتار بھیتا رہ ایسی ودھیاوں کا استعمال کر کالے جادو یا کسی شراب کے پرحاب کو انت کال تک جاری رکھا جا سکتا ہے لیکن ایسی ودھیاوں کا گیان پرابت کرنے کے لیے آپ کو بھوتک اور بھوتک پکش کا سمپون گیان پرابت کرنا ہوگا جو آپ موسیقی